اپوزیشن کچھ اور بات سامنے لارہی ہے تو آخر وجہ کیا ہوئی کیا یہ حکومت کی جو لیک آف گورننس ہے یہ اس کا ایک نتیجہ ہے جو کہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے اس وقت جی اس میں تین چار بہت بڑے بڑے فیکٹرز ہیں پہلا تو یہ کہ ایک انتہائی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نلائکی دوسری اس میں کرپشن بھی ہے اور تیسرا اس میں جو ایک پہلو جو بہت کم سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک فیصلے کے مطابق جو تھی بہت مقدار میں گندم جو تھی ایکسپورٹ کر دی اور اس وقت وزیر اعظم محترم کو بتایا بھی گیا تھا کہ دراصل اس کا بہران پیدا ہونے کا خدشہ ہے سپٹمبر اکٹوبر میں پھر انہوں نے حکم بھی دیا کہ آپ تقریباً دو لاکھ تن کے قریب جو ہے وہ مگواہ لیجئے مگر بعد میں اس پر عمل نہیں ہوا ان کو بتایا گیا کہ نہیں ہم نے جو پریکیورمنٹ ہے وہ ضرورت سے زیادہ کر رکھی ہے تو یوں لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جو پہلے ریال اسٹیٹ میں بلیک منی وغیرہ وہاں لگاتے تھے اور آج کل وہ ایوینیو بن تھا ان لوگوں نے اس میں ہورڈنگ بھی کی ہے یہ غلط پالسی کی وجہ سے ایکسپورٹ ہوئی اور غلط عداد و شمار بھی دیئے گئے اور ایک جیسا بھی آپ فرما رہی تھیں ایک روزی پکچر پیش کرنے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے اس حکومت کے وزراء کو اور پھر وہ بلیم گیم کبھی سندھ پر کہ انہوں نے پریکیورمنٹ ٹیک آنے کی نہیں کی اور اس سے پہلے ہمیں یہ تاثر دیا جا رہا تھا اور کئی سال یہ تاثر جو ہے وہ عملی طور پر قائم بھی رہا جا رہا تھا